تو دوستو کیسے ہو سب حال چل ٹھیک ہے نا تو دوستو آج کی سوڑوں میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سلمان خان کی فلم ٹائگر ثری سال دوزر تیز میں دیوالی کے اثر پر ریلیج ہوئی تھی جانیں گے کہ سلمان خان کی فلم ٹائگر ثری کا لائف ٹائم کلیکسن انڈین باکس اس پر اوبر سیز سے اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے قریب ہو چکے ہیں وہیں دوستو جانیں گے کہ فلم ٹائگر ثری کا بجٹ کتنا تھا اور دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلم فلوپ ہو چکی ہے لیکن دوستو آج کی سوڑوں میں سب ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا جانیں گے کہ یہ فلم باکس اس پر فلوپ رہے ہٹ رہے سپر ہٹ رہے یا پھر بلوگ ویشٹر رہی ہے سبھی جانکاری آج کی سوڑوں میں میں آپ تک پہنچانے والا ہوں تو دوستو بس آپ لوگ میرے سوڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولے وڑ کے سلطان خان سلمان خان کو دلی سے لائک کرتے ہیں یا پھر ان کے آپ لوگ ون سائیڈ فین ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈو کو لائک کے جرور سے کر دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ٹائگر ثری فلم دیوالی کے خاص اوسر پر ورلڈ وائٹ بوکس اس پر ریلیج ہوئی تھی اور دوستو فلم نے دیوالی کے دن پوری طرح سے بوکس اس پر اتیاز رہس دیا تھا جی ہاں دوستو کیونکہ سلمان خان کے جتنے بھی فینس تھے واقعی میں دوستو اس فلموں کو لے کر سالوں سے بے سبری سے انتجار کر رہے تھے جی ہاں دوستو ریلیج سے پہلے آڈینس اس فلم کا کافی بیٹ کر رہے تھے اور جیسے دوستو فلم کا ریلیج ڈیٹ ایناؤنس ہوا کہ دیوالی کے دن ٹائر فری فلم ہال ورلڈ وائٹ بوکس اس پر ریلیج ہوگی تو دوستو پبلک اور آڈینس کو لگا کہ یہ فلم ایک ڈیزاسٹر اوپننگ لینے والی فلم بنے گی کیونکہ دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا دیوالی کے دن آڈینس ادھر ادھر بجی رہتے ہیں تو دوستو کچھ لوگ کو لگا کہ یہ فلم اوپننگ پر کچھ خاص اوپننگ نہیں لینے والی ہے لیکن دوستو ایسا کہاں ہونے والا ہے سلمان خان کے جتنے بھی چانے والے تھے ہیں واقعی میں دوستو اس فلم کو دیکھنے کے لیے سیرہ باگاروں میں ٹوٹ پڑے جی ہاں دوستو اوپن انڈے پر تو اس فلم کے سارے جگہوں پر سارے سوج ہاؤس پل ہو چکے تھے ایک بیس سیٹ خالی نہیں ناجر آ رہے تھے اس فلم کے اوپن انڈے پر لگوک دوستو چوالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کریب انڈیا سے نیٹ اوپننگ لی تھی جی ہاں دوستو یہ ڈاٹر نیٹ کا ہے یعنی دوستو اس میں ٹیکس نہیں لگا ہوئے تو وہاں دوستو فلم کا انڈیا سے گروس کلیکشن دیکھنے کو ملیا تھا اوپن انڈے پر اس میں ٹیکس لگا ہوئے لگوک تیرہ پن کروڑ تیس لاکھ روپے کریب وہاں دوستو اوبرسیز میں فلم ٹائگر 3 کو لگوک دوستو چونتیس سو کے قریب اسکرینز ملی تھی اور دوستو انہی چونتیس سو اسکرینز سے فلم ٹائگر 3 نے اوپن انڈے پر ویدیسوں سے تابر توڑی کمائی کی تھی لگوک دوستو چالیس کروڑ ستر لاکھ روپے کریب ہمیں کلیکشن دیکھنے کو ملیا تھا اوبرسیز سے اوپن انڈے پر تو ہاں دوستو کل ملا کر فلم کو ورلڈ میں یعنی پورے دنیا بار میں لگوک نوانسی سو کے قریب اسکرینز پر ریلیج کیا گیا تھا اور دوستو فلم کا ورلڈ وائیڈ کلیکشن اوپن انڈے پر چورانوے کوروڑ روپے کریب دیکھنے کو ملیا تھا جی ہاں دوستو چورانوے کوروڑ روپے کریب اور دوستو اوپن انڈے پر ٹائگر 3 فلم نے تابر توڑ کمائی کر کے غدر ٹو فلم کا اوپن انڈے ورلڈ وائیڈ ریکارڈ اور دوستو ایسی کئی بڑے فلم ہے جن کا اوپن انڈے ریکارڈ ٹائگر 3 فلم نے اپنے اوپن انڈے پر نام کر چکی تھی اور اس کے بعد دوستو اسی طرح اپنے ریلیج کی ہر دن فلم ٹائگر 3 نے بوکس اس پر لگتار تابر توڑ کی کمائی کی جی ہاں دوستو ایک بھی دن فلم کی کمائی میں ہمیں گراور دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا لگتار فلم نے بوکس اس پر دھوہ دار کمائی کی وہاں دوستو اگر بات کرے ٹائگر 3 فلم کے ٹوٹل انڈیان اور ورلڈ وائیڈ لائف ٹائم کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا چلوں کی سلمان خان کی فلم ٹائگر جندہ ہے انڈیان بوکس اس پر لائف ٹائم کلیکشن کی تھی لگ دوستو 349 کروڑ 16 لاک روپے کریب تو ہاں دوستو سلمان خان کی فلم بجرنگی بھائی جان نے 320 کروڑ 34 لاک روپے کریب انڈیان بوکس اس پر لائف ٹائم کلیکشن کی تھی تو ہاں دوستو سلطان کا میں لائف ٹائم کلیکشن انڈیان بوکس اس پر لگ وقت 300 کروڑ 45 لاک روپے کریب دیکھنے کو ملا تھا تو ہاں دوستو سلمان خان کی چوتھے نمبر کی ہائیسٹ گروسنگ مووی لسٹ میں آتی ہے دوستو ٹائگر سری فلم جی ہاں دوستو ٹائگر سری فلم کا لائف ٹائم کلیکشن انڈیان بوکس اس پر لگ وقت 292 کروڑ روپے کریب ہو چکا ہے وہاں ہی پانچ میں نمبر پر آتی ہے سلمان خان کی فلم کیک جس کا لائف ٹائم کلیکشن انڈیان بوکس اس پر لگ وقت 231 کروڑ 45 لاک روپے کریب ہو چکا اور دوستو سلمان خان کی فلم میں ٹائگر سری نے کیک کا انڈیان بوکس اس کا لائف ٹائم ریکارد دارہ سائی کر دیا ہے وہیں دوستو اگر بات کرے فلم کے ورلڈ وائیڈ لائف ٹائم کلیکشن کے بارے میں تو دوستو بتا دے کہ اس فلم کا اوبر سیس لائف ٹائم کلیکشن جی ہاں دوستو ویدیسوں سے لگ بگ 124 کروڑ 50 لاکھ روپے قریب ٹوٹل ہو چکا ہے تو وہیں دوستو یہ فلم پورے دنیا بڑھ سے لائف ٹائم کلیکشن کر چکی ہے لبک دوستو 464 کروڑ روپے قریب جی ہاں دوستو ٹائر سری فلم کا لائف ٹائم کلیکشن ورلڈ وائیڈ سے 464 کروڑ روپے قریب ہو چکا ہے وہیں دوستو بتا دے کہ ٹائر سری فلم کا بجٹ 300 کروڑ روپے قریب اور دوستو یہ فلم بوکس اس پر ایک سکسسفل یعنی ایک ہٹ مووی ثابت ہو چکی ہے اگر دوستو ٹائر سری فلم کا بجٹ تھوڑا کم ہوتا تو دوستو ٹائر سری فلم بوکس اس پر سپر ایٹ یا پھر بلوگ واشٹر مووی ثابت رہتی بھلے دوستو ٹائر سری فلم بوکس اس پر ایک سپر ایٹ مووی ثابت نہیں رہی لیکن دوستو سلمان خان کی نیشٹ فلم آنے والی دبول بوکس اس پر ایک بلوگ واشٹر فلم ثابت ہونے والی ہے کیونکہ دوستو اس فلم کو لے کر آڈینس کے بیچ ابھی اسے بہتی کریج بنا ہوئے ویسے دوستو کیا آپ لوگ ٹائر سری فلم کو دیکھ چکے ہیں اور آپ کو یہ فلم کیسی لگیا اور کیا آپ لوگ سلمان خان کی نیشٹ فلم دبول کے لیے ایکسائٹڈ ہے یا پھر نہیں ہمیں کومنٹس میں اپنی اپنی رہا جو اور سے بتائیے گا دوستو آج اس وڑو بس اتنا ہے ملتے کسی کور وڑو کے ساتھ کسی فلم کے بوکس اس کلیکشن بوکس اس پر ایڈیکشن اور ایڈوانس بکن ریپورٹ کو لے کر تب تک لیے گوڑو بائٹ ٹیک کیر بائب آج ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں